اسلام علیکم دوستو ویلکم ہمارے فری ٹیکنیکل ٹرینی کورس میں تو میں آج آپ کو کوکک اپ ڈیٹ دوں گا بٹکوین کے ریلیٹڈ بہت سے لوگ کوئیسن کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں بائی کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے یاد رہے کہ آپ کو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کوئیسن دکھائی دے رہے لیکن اس کے پیچھے لگے لوجیک کو اگر آپ انڈرسٹین کر جائے تو میرے خیال سے آپ میں تھوڑا جو پیشنس ہیں وہ ڈیویلپ ہو جائے گا ورنہ آپ ساری زندگی اس کشمکش کا شکار رہیں گے کہ ابھی مجھے بائی کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے تو پلیز کائنڈلی اپنی جلدی نہ کیا کریں فیصلہ لینے میں آپ کا کیپٹل ہے آپ اپنے کیپٹل کو بھی سیو نہیں کر پائیں گے لاؤس کر بیٹھیں گے پروفٹ کے چکر میں تو پلیز ایسا نہ کیا کریں جلد بازی یا تیزی میں کوئیسن پوچھا کریں کہ ابھی فیل فوراں ہمیں مجھے بائی کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے چلی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ خود انڈرسٹین کر پائیں گے یہ ونڈے کا ٹائم فریم ہے ابھی ہم سپورٹ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے میں جو بٹکوئن ہے وہ کافی مرتبہ سپورٹ لے چکا ہے تو پتا چلا کہ ادھر جو بائیرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ اس لیولز کے اوپر اپنے بائی اورڈرز لگا دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے بار بار مارکٹ اوپر کے طرف جاتی ہے در حقیقت وہ پاور وہ فورس وہ قوت وہ کیپٹل حقیقت میں بائیرز لوگوں کا ہی ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر بائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھیں میں نے ڈریک کر دیا تو یہ ہمارا سپورٹ ایریا مارک ہو گیا اب اگر میں ریزسٹنس ایریا کو دیکھوں تو میرے خیال سے اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر مارکٹ نے کنسولیڈیٹ کیا اس پوائنٹ کے اوپر بھی مارکٹ نے اچھا خاصا ٹھہراؤ کیا ریجیکشن دیکھنے کو ملی اسی زون میں سمیلی نیکسٹ میں اگر موو کروں تو اس پوائنٹ کے اوپر لیکن جیسے اس پوائنٹ کو مارکٹ بریک کر دی ہے تو آپ دیکھیں کہ کافی اچھا خاصا ہمیں تھوڑا سا پمپ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے بعد پھر مارکٹ ریجیکٹ ہونے کے بعد نیچے کی طرف موو کر دی ہے اور مزے کی بات اب دیکھیں سیم اسی زون میں مارکٹ سہارا لے رہی ہے سپورٹ لے رہی ہے اس کے بعد پھر اوپر کی طرف موو کر جاتی ہے تو بائیت اب ہے جہاں سے مارکٹ بار بار ریجیکٹ ہو رہی ہے وہ ہمارا رزیسٹنس ایریہ ہے تو ایک ہم رزیسٹنس لائن اس پوائنٹ کے اوپر ڈرا کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہمارے پاس رزیسٹنس ایریہ کنسیٹر کیا جائے گا اور ایک ہمارے پاس اس پوائنٹ کے اوپر ہوگا دو رزیسٹنس ایریہ ہمارے پاس ابھی کی وقت بن رہے ہیں یاد رہے کہ آپ سٹرکچر کو ٹرینڈ کو ایڈنٹی فائی کرنا سٹارٹ کریں ادروائز آپ مارکٹ میں فلوپ ہوتے رہیں گے جب تک آپ ٹرینڈ کو نہ سمجھ پائیں یا مارکٹ کے ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھ پائیں مارکٹ کے بہیوئر کو نہ سمجھ پائیں اس وقت تک فیصلہ لینا انپوسیبل ہے بار بار گسیں گے لاؤس کر کے بیٹھ جائیں گے مارکٹ کے سٹرکچر کو سمجھے کوشش کریں ایڈر کے 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 ایڈر کریں اور ٹریٹ سیٹ اپ کو فائنڈ اوٹ کیا کریں ٹھیک ہے اب دیکھو سپورٹ ایریا کے اوپر ہی مارکٹ گھوم رہی ہے مین کیا ہے کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پائنٹ کے اوپر مارکٹ گھومنا سٹارٹ کر رہی ہے اب دیکھو کہ یہ آیا کہ سپورٹ ایریا کو بریک کرتی ہے یا نہیں یا ریزیسٹنس ایریا کو بریک کرتی ہے کہ نہیں جس طرف ہمیں بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا اس طرف ہم ٹریڈ لے لیں گے اب میں چھوٹے سی ایریا مارکٹ کر دیتا ہوں آپ کو وان آور کے ٹائم فریم میں بھی یہ دیکھیں وان آور کے ٹائم فریم میں دیکھیں تو اس پائنٹ کے اوپر بیٹکوین سپورٹ لے رہا ہے سمیلرلی اس پائنٹ کے اوپر ریجیکشن دیکھنے کو ملی ہے سوری ادھر بھی ریجیکشن دیکھنے کو ملی سیم ایز ایٹ پریویس تھوڑا سا اگر موو کریں تو سیم ایز ایٹ ادھر سے سپورٹ لے چکا ہے اگر میں آگے کی طرف موو کروں تو ادھر ریجیکشن دیکھنا کو ملی ہے تو یہ ہمارے پاس سپورٹ ایریا ہے اس کے نسبت تو بہت خوبصورت اور بہت ہیوی کہلیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ریزیسٹنس ایریا مانا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ والا ریزیسٹنس ایریا بریک ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک بہت سٹرونگ سیگنل ہوگا اپ وائٹ کی طرف لیکن در سم ٹائم مارکٹ اس پوائنٹ کے اوپر آتی ہے لوگوں کو لیکویڈیٹ کر کے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بریک اوٹ دکھاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر نیچے کے طرف موو کر جاتی ہے تو کوشش کرنا کہ دیکھنا کہ اوپر کے طرف بریک اوٹ دینے کے بعد ریٹیسٹ جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ زیادہ پریفر کریں ٹھیک ہے مارکٹ ریٹیسٹ کرنے کے لیے ہے اور ریٹیسٹ کے دوران آپ مارکٹ میں ٹریڈ لے سکتے ہیں ادر وائز آپ ویٹ کیا کریں بریک اوٹ کے ساتھ ٹریڈ لیں لیکن بریک اوٹ زیادہ تر وہی ویلیڈ ہوتا ہے جب مارکٹ کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد اوپر کے طرف بریک اوٹ دیں ڈیریکٹ یا ڈیریکٹ اس کے ساتھ رینج میں موو کرتے ہو بریک اوٹ دیتی ہے تو پھر اتنا مزے والا بریک اوٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اسی طرح سپورٹ لیول دیکھ لیں اگر آپ نے سیل کی ٹریلے نہیں ہے تو سیمیللی اس پوائنٹ کے اوپر مارکٹ آپ دیکھیں گے کہ بار بار سہارا لے رہی ہے سیم ایز ایٹ زون تو یہ میں نے ایک لیول لگا دیا یہ چھوٹی رینج کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ انٹرڈیٹ ریڈنگ کو اگر لائک کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر پروفٹ اور سٹاپ لوس لگائیں ایک دن کے اندر اندر پروفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹاپ لوس ہیٹ ہوتا ہے تو تو بھی ٹھیک ہے یعنی کہ پروفٹ یا لوس لے کے مارکٹ سے باہی را جائیں چھوٹے ٹائم فریم کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ نقصان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے پروفٹ اور لوس کو بھوک کرنا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے سے ایریا مارک کر دی ہیں اب ان ایریا کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کرنا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ایڈنٹی فائی کرنا کہ میں کیسے جو ایریا ہیں جو لیولز ہیں سپلائی ڈیمانڈ زون کیسے مار کروں در حقیقت یاد رکھنا کہ جب تک آپ ڈیمانڈ ایریا کو فائنڈ اوٹ نہیں کریں گے سپلائی زون کو فائنڈ اوٹ نہیں کریں گے نہ ہی آپ کو ویلز کا کنسپٹ سمجھ آئے گا نہ ہی آپ کو منیٹیری کنسپٹ سمجھ میں آئے گا نہ ہی آپ کو منی سرکولیشن کنسپٹ سمجھ میں آئے گا نہ ہی آپ کو پتا چلے گا کہ جو institute ہیں وہ کیسے بائے کرتے ہیں یاد رہے کہ most important یہ چیز ہے آپ کو demand اور supply zone کا پتہ ہونا چاہیے بہت important یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ ان area کو دیکھتے رہا کریں آپ